بدل رہا ہے اپنا بلوچستان پاکستان کی جان بلوچستان مہمارانی گرامی اور میرے بلوچستان کے بہادر و غیور نوجوانوں سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پر چیف منسٹر صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کل شارٹ نوٹس کی اوپر میری پرسنل ریکویسٹ کی اوپر ہمارے ساتھ کمیٹ کیا اور آج اس کمیٹمنٹ کی بنیاد پر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کون کہتا ہے کہ بلوچستان کی لیڈرشپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ان کے نوجوانوں کی سمت کیا ہونی چاہیے اس سے اور مو بولتا ہوا ثبوت آپ کے لئے کیا ہونا چاہیے کہ صرف چوبیس گھنٹے بھی نہیں بلکہ بارہ تیرہ گھنٹے پہلے میں نے جان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہم بلوچستان کے یوت کے سامنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں آپ نے انس کے ساتھ بات کرنی ہے تو جان صاحب نے لبیک کر کے آج آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر کچھ اس کیوپر بات اگے بھی کروں گا لیکن پہلے میں پکس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پکس ایک اسلام آباد بیسٹ آزاد تنگ ٹینک ہے ہم بنیادی طور پر دہشتگردی اور کاؤنٹر ٹیررزم کیوپر فوکس کرتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کا یہ واحد تنگ ٹینک ہے کہ نائن الیون سے لے کر آج تک نائن الیون سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے بھی انٹی سٹیٹ وائلنس ہوا ہوا ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیٹا ریکارڈ ہمارے پاس کل کی تاریخ تک موجود ہے تاکہ ہمارے اکیڈیمیا کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں چاہے ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کو کسی بھی کمپیرزن کیلئے ڈیٹا چاہیے تو بجائے کہ وہ پاکستان دشمن اناصر کے اور دشمن ملکوں کے ویب سائٹس کی اوپر جا کر ان کے ڈیٹا سے مستفید ہوں ایک ایسا ڈیٹا بیس موجود ہے جو کہ آثنٹک بھی ہے اپ ٹو ڈیٹڈ بھی ہے اور ہمارے اپنا پاکستان کا بنا ہوا ویب سائٹ ہے انشاءاللہ حمداللہ تو یہ ہمیں پکس کو یہ عزاز حاصل ہے پورے پاکستان کی جتنے بھی بڑے بڑے نام نامی گرامی ٹینک ٹینک ہے ان میں یہ عزاز پکس کو حاصل ہے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کو ایک نوجوان کو دشدگر بننے یا بنانے میں کئی مراحل میں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کی فکری اور نظریاتی گمراہی ہے کہ اس کی اس کے فکر کو اور اس کے نظریے کے عبارے میں اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں شکوک و شباق پیدا کریں ڈاؤنٹس پیدا کریں اور پھر اس کو اپنے نظریے سے اپنے فکر سے متنفر کریں پاکستان کی آبادی کی پینٹ سٹھ فیصد آبادی نوجوانوں کی اوپر مشتمل ہے یہ پینٹ سٹھ فیصد آبادی جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بھی اگر ان کا خیال رکھا جائے لیکن اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انکسان کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر ہم ان کا صحیح طریقے سے نشنما تعلیم اور گرومنگ نہ کریں ہم نے الحمدللہ پکس کے ذریعے سایہ یہ ذمہ داریں اٹھائیے کہ ہم شہر شہر یونیورسٹی یونیورسٹی جا کر پاکستان کے نوجوانوں کی نظریاتی اور فکری ہمہنگی کو جو ہے پاکستان کی نظریہ اور ہمہنگی اس کے فکر کے ساتھ ملائیں اس سلسلے میں ہم تقریبا کوئی یہ پانچوہ سیمینار اور پانچوہ کانفرنس کر رہے ہیں پانچوہ کانفرنس کر رہے سے پہلے ہم دو پنڈی میں کر چکے ہیں ایک کویٹا میں لاسٹ یئر بیوٹم میں کر چکے ہیں ایک ابھی مئینہ پہلے کراچی میں کر چکے ہیں اور ابھی پھر ہم یہاں پر کویٹا میں موجود ہے اور انشاءاللہ اگلے دس دنوں میں ازدار یونیورسٹی میں انشاءاللہ ہم نے پہنچانا ہے یہی سمینار لے کے اس پوری پروسس میں جو ہے ہمارے ساتھ بلوچستان کے یونیورسٹی کے فیکلٹیز نے وائس چانسلر صاحب نے وائس چانسلر صاحبان نے ہمارے ساتھ برپور ساتھ دیا کوپریٹ کیا یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری پکس کی جو بلوچستان کا چپٹر کی ٹیم ہے جو واللٹیرز کی ٹیم ہے یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی برپور کاوش کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اگر ان کی سپورٹ ہمیں حاصل نہ ہوتی تو یہ سیمینار اس طریقے سے نہ ہوگا جس طریقے سے آج ہو رہا ہے تو یہ بلوچستان کے نوجوانوں کا ارگنیس کرتا سیمینار ہے چیو بلسٹر صاحب تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ان لوگوں کے یہ تعلیہ بجائیں ہم نے ہم نے الحمدللہ پورے ملک میں اور پورے ملک کیلئے گلدستہ سجا دیا ہے اور یہ گلدستہ انشاءاللہ پورے ملک میں لے کے جائیں گے اور اس گلدستے کو سجانے میں ہمارے ساتھ جو بھی چلنا چاہے گا اس کاروان میں اس کافلے میں انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اب دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ میرا الحمدللہ بلوچستان میں بہت وسیع تجربہ ہے وہ اسی میں نے ٹائم بہت گزارا ہے اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے اپنے صوبے میں میرے اپنے صوبے میں جو خیبر پختل خواہ ہے اپنے صوبے میں میرے اتنے دوست اور اتنے جو ہیں نا تعلقات نہیں ہے جتنے میرے بلوچستان کے صوبے میں ہیں اور مجھے اس کی اوپر بجاتوں پر فخر ہے آپ کو آپ وہ خاص جو ہیں خاصتوں کے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں جو لوگ لاہور میں بیٹھتے ہیں جو لوگ کراچی میں بیٹھتے ہیں جو لوگ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک پرسکشن کی اوپر بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں بلوچستان کے جو قبائلی لوگ ہیں جو قبائلی مشہران ہیں کچھ چاہتے نہیں ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی ترقی ہو کچھ چاہتے نہیں ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے اور بلوچستان کے جو نوجوان ہے وہ ناکا رہے ہیں وہ بیکار ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں محنات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں صرف دو تین واقعات آپ کو پڑے چھوٹے چھوٹے واقعات پورٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا آپ کو کہ جو یہ پرسپشن بلوچستان کی لیڈرشپ کے بارے میں اور بلوچستان کے نوجوانوں کے بارے میں پھلائے جاتا ہے یہ ایک دشمن کا پرسپشن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی پاکستانی کا پرسپشن نہیں ہو سکتا جو بلجوستان کے بارے میں ہمارے ملک میں پھلانے کی کوشش کرتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں میں آپ جب اکتالیس ڈیویزن کا میں جیو سی تھا تو دوہزار دس میں آپ لوگوں کو کچھ پر یاد ہوگا کہ سیلاب آیا ہوا تھا جب سیلاب آیا ہوا تھا تو میں کولو ہیلیکاپٹر پہ چلا گیا تو کولو میں بزرگ سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے جو ہے ان سے بزرگ اکٹھے ان سے میں نے بات کرنی تھی میں ان کے سامنے اس طرح بیٹنا ہوا تھا تو میں نے راستے میں ہیلیکاپٹر میں سوچا کہ میں نے ان کے ساتھ ساڑھے تین کروڑ روپے ہم سالانہ جو ہیں ملی ٹرائب کے ریشن کی اوپر ہم خرش کرتے تھے ساڑھے تین کروڑ روپے تو میں نے ذہن بنایا کہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ میں نے یہ ریشن کے پیسے مزید آتو نہیں دینے میں نے یہ پیسے تعلیم کی طرف لے کے جانے تو جب میں نے ان بزرگوں سے بات کی تو مجھے ایک بزرگ کہتا ہے اس میں بڑی بہت 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 بزرگ تھا اور بارشتہ سفید داری تھی تو مجھے جواب میں کہتا ہے مجھے کہتا ہے جنرل صاحب آپ ہمارے بچوں کو تو چھوڑیں آپ ہمارے بچیوں کو بھی لے جائیں تعلیم کے لیے اب جس آدمی کو اس سٹیٹمنٹ کی سمجھ آتی ہے جو آدمی اپنی بیٹی آپ نے بیٹر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ احتماط کا عالت قلیم درجہ ہے احتماط کا پھر ہم لوگ کہتے ہیں پھر نیچے ملک میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پلوچستان کے لیڈر جو ہے چاہے وہ قبائلی لیڈر ہے چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے یہ جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بچیاں پڑھیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کے بچے بچیاں پڑھیں اور الحمدللہ اسی انیشیٹیو کے اوپر ہم نے کولو سے جو ہے نچے بچیاں اٹھائی اور آج بھی میں خواہد ہے وہ وہی بچیاں جائیں ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ اس میں ٹیک سلام زیر تعلیم ہے الحمدللہ دوسرا دوسرا مثال میں ڈیرہ بکٹی کیا نواب صاحب کے ساتھ میں نے بات چیت کی نواب صاحب کے اس کی موت کے بعد کی بات ہے جو نواب صاحب بنے تھے ان سے میں نے بات پی پی ایل والوں سے جو پاکستان پیٹوریوم لیمیٹڈ والوں سے ہمارا ہماری بات چیت چل رہی تھی ان کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ بات چیت ہو رہی تھی تو پی پی ایل کے لوگوں سے نواب صاحب نے کہا کہ یہ جو اسپتال کا چاردیواری بنی ہوئی ہے جب میرا دادا زندہ تھا تو یہ چاردیواری اسپتال کی میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں میں نواب بن گیا ہوں لیکن ابھی تک اس چاردیواری کے بیچ پہ جو اسپتال بننا تھا وہ اسپتال کب بنے گا تو کیا یہ نواب صاحب یہ اسپتال اپنے لئے بنوانا چاہ رہا تھا جس پہ اپنا علاج کروائے اپنی فیملی کا علاج کروائے یا اپنے عوام کے لئے سوئی کے لوگوں کے لئے یہ اسپتال بنوانا چاہ رہا تھا نواب صاحب تو جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ تو کراچی میں بھی علاج کروا سکتے ہیں ملک سے باہر بھی علاج کروا سکتے ہیں تو یہ جب اسپتال بنوانے کی کا مدہ ادھر ریز کر رہا تھا پی پی ایل کی لیڈرشپ کے سامنے تو وہ کس کے لئے ریز کر رہا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لئے وہ اسپتال بنوانا ہے وہاں پر تو یہ ایک اور ثبوت اس جیز کا جو اس پرسپشن کو نیگیٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کے بلوچستان کی جو لیڈرز ہیں چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہیں چاہے وہ قبائلی لیڈرز ہیں وہ جو ہے نا ترقی نہیں چاہتے تیسری بات یہاں پر جو ہے ہمیں موجودہ حکومت ہے مجھے اسلامباد میں بیٹھے بیٹھے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کس طریقے سے گوادر کے معاملات کی اوپر اور دوسرے معاملات کی اوپر کس طریقے سے یہ لوگ بلوچستان کی جنگ جو ہیں جو فیڈرل لیڈرشپ کے ساتھ سنٹرل لیڈرشپ کے ساتھ یہ بلوچستان کے ایجنڈے کو لے کر چلتے ہیں بلوچستان کے انٹرسٹ کو لے کر چلتے ہیں وہ یقیناً آپ سب کو بھی پتا چل رہا ہوگا تو کہ یہ کس طریقے سے بلوچستان کے انٹرسٹ کو لکافٹر کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ سونا کہ احترمینگل صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ اگر آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے تو مجھے شوقت خانم جیساں اسپطال کوئیٹ ہاں میں چاہیے تو کیا ہو اسپطال آپ کے لیے مانگ رہا تھا وہ اسپطال بلوچستان کے عوام کے لیے مانگ رہا تھا بلوچستان کے سب عام آدمیوں کے لیے مانگ رہا تھا تو یہ جو پرسپشن لوگ بلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے بالکل کان نہیں درنے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے آپس میں اتفاق ہو ہم آپس میں کٹھے ہوئے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ چملنگ بلوچستان ایڈوکیشن پروگرام بلوچستان کی بلوچستان کی حکومت اور عام فورسز کی سپورٹ کے ساتھ دوہزار ساتھ بھی اعلام شکتا تھا میں اس وقت بھی ادھر ہی تھا بلوچستان میں تھا اور دوہزار دس میں میں نے چھوڑا ہے کل میں نے کمپلیٹ ڈیٹا دیکھا ہے اس کا کہ تقریباً کوئی اس وقت چار ہزار بچے جو ہیں بچے اور بچے چار ہزار جو ہیں چملنگ بلوچستان ایڈوکیشن پروگرام کہتا ہے جو ہے پاکستان کے مختلف ٹاک آف گلائن سکولز اور کالیجز میں اپڑھ رہے ہیں اور یہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تقریباً آٹھ نوجوان اس کے فوج میں کمیشن حاصل کر چکے ہیں دس ڈاکٹرز کی مختلف میڈیکل کالیجز میں ہیں اور پندرہ جو ہے نا وہ انجنئرنگ نیورسٹیز میں ہیں وہ اسی پروسس میں سے آ کر وہ ابھی آ گیا ہستہ ہستہ اوپر جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جب ہم نے بلوچستان میں جو ریکروٹمنٹ شروع کی آمد فورسز کے لیے اس وقت سترہ ہزار لوگ جو ہیں سترہ ہزار نوجوان بلوچستان کے جو ہیں آمد فورسز میں اس وقت جو ہیں نوکری نوکری کر رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نکمے لوگ ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میند نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یہ ان سب پرسپشنز کی نفی کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں پیلاتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو پوسیبل ہوا پچھلے آٹھ دس سالوں میں یہ سارا کچھ جو پوسیبل ہوا اس میں جتنا عام فورسز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ بلوجستان کے مختلف حکومتوں کا ہاتھ ہے بلوجستان کی بیروکرسیز کا ہاتھ ہے بلوجستان کی ساری لیڈرشپ کا چاہے ہو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے ہو قومی لیڈرشپ ہے ٹرائبل لیڈرشپ ہے سب کہیں اس چیز کے بیچ میں آگے ہونے سب نے اپنی ایسا ڈالا ہے میں اس چیز کا کہوا ہوں کہ کسی نے بھی اس چیز کو نیگیٹ نہیں کیا کہ یہ اچھے کام ہے یہ نہیں ہونے چاہیے سب نے کہا کہ ہونے چاہیے اور سب نے اس کے بیچ میں اپنی بسات کے مطابق اس سے ڈالا جس کے وہ مبارک بات کے حق دار ہے سب میں یہاں پر جو ہے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اسلام آباد والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سارے پسماندہ علاقوں بشمون بلوجستان کے نوجوانوں کی تربیت ان کی نشونمہ ان کی ایڈیوکیشن اور ان کے انٹرسٹس کے اوپر جو ہے ترجیل بنیادوں کے اوپر کام کیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے پاکستان کے ترقی دفاع اور پاکستان کے مختلف مختلف قسم کے چپٹرز میں مختلف قسم کے معاملات میں اپنا وہ کردار ادا کریں جو جس کے ان کا حق بھی ہے اور جس کے یہ مستحق بھی ہے میں اس چیز کے ثبوت کے طور پر ایک اور ابھی میں اپنے بات ختم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اپنا بلوچستان چپٹر کے پکس کے ایک نوجوان نے بلوچستان ایک بلوچی نغمہ خود ترتیب کیا ہے اور وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور میں چیپ منیسٹس صاحب سے بھی یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے چیپ منیسٹس صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ آپ کی یوت بیٹیوئی اثر اور یہ آپ کی جو ہے لیڈرشپ کی جو ہے ڈائریکشن کے اندر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں ان کی ان کی ایڈرکیشن کے لیے ان کی گھرومنگ کے لیے ان کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو جو ہے موقع دیا ہوا ہے ایک اپورچنیٹی پروائیٹ کیے مجھے اقین ہے کہ آپ جو ہے اس میں اس کا برپور استعمال کرتے ہوئے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اسی طرح کریں گے اور ان کو اسی معیار کیا پر لے کر آئیں گے جس طریقے سے ہمارے باقی پاکستان کے بچے جو ہیں انشاءاللہ ہیں بلوچستان زندہ بات اور پاکستان ہمیشہ کے لیے پائندہ بات